ڈسٹک پونچ میں اس وقت بلیک ٹاپنگ کا کام شروع ہو چکا ہے ویجولز آپ بسٹین پونچ کی دیکھ رہے ہیں جہاں پہ اس وقت بلیک ٹاپ ہو رہا ہے اس سے پہلے یہاں پونچ کی اندر بلیک ٹاپنگ جب ہوتی تھی اس کے کچھ ہی عرصے کے اندر بلیک ٹاپ یہاں سے ختم ہو جاتی تھی یعنی کہ یہ مختصر اگر یہ کہا جائے کہ پونچ کی اندر جو بلیک ٹاپنگ اس سے پہلے ہوتی تھی وہ بارش پر ڈپینڈ ہوتی تھی اگر بارش نہ ہو تو چھے سال بھی وہ چل سکتی تھی لیکن اگر بارش ہو جائے تو دوسرے دن ہی وہ بلیک ٹاپ جوتی وہ ختم ہو جاتی تھی یہاں پہ بلیک ٹاپنگ کا کام شروع ہو چکا ہے اور اب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یوت ہے ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے یہاں پہ بہت بار جب بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ یوت جو ہے اس میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے کہیں پہ بھی اگر خراب کام ہو رہا ہو یا پونچ کی ڈویلمنٹ کے لیے کوئی ایشو ہائیلائٹ کرنا ہو تو تب یہ یوت جو ہے بڑھ چڑھ کر سامنے آتی ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ تنویر چودری ہیں پونچ یوت کا ایک حصہ ہے آپ نے ابھی دیکھا بھی یہاں پہ بلیک ٹاپ ہو رہی ہے تو کیا لگ رہا ہے کس طرح کی ہو رہی ہے جی جی کازمی صاحب بہت شکریہ جی پہلی بات تو میں کہوں گا کہ سب سے پہلے آج یہاں بڑی خوشی ہوئی ہمیں دیکھ کے کہ جیسے ہی یہاں الیکٹرل پراسس مکمل ہوا اسیمبلی کے انتہابات ہوئے تو اس کے فوراں بعد یہ جو بلیک ٹاپ کا کام یہاں پہ شروع ہوا اس پہ میں بلحسوس جو اس وقت ہماری گورنمنٹ ہے جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے ہماری بلحسوس نیشل کانفرس کے سربراہی میں بنی ہوئی الائنس کی گورنمنٹ نیشل کانفرس کانگریس کا جو الائنس ہے تو ان کے جو یہاں مشترکہ امیدوار تھے الائنس کے اجاز جان صاحب مجھے لگتا ہے کہ اس کام کے کروانے میں ان کا بھی رول رہا ہوگا اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اگر صرف الیکشن کے بعد ہی اجاز صاحب اور الائنس کے گورنمنٹ کے آتے ہی کام شروع ہوگے تو امید ہے کہ آنے والے وقت میں بہتری ہوگی اور ہم امید بھی رکھیں گے لوگوں نے اسی وجہ سے ان کو ووٹ بھی کیا کہ وہ اچھا کریں اب بات رہی کام کی رہے گی یہ آپ جیسے کام تھوڑا سا آگے یہ کریں گے بڑے گا بھی فرسٹ لیئر یہ شاید مجھے لگ رہا ہے سٹارٹ کیا انہوں نے تو امید کریں گے یہ بھی بہتر کام کریں گے اور جو بلحصوص ہم اپیل کریں گے ڈسٹرک ایڈمسٹریشن سے بھی کہ اگر کام کہیں ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو وہ ذمہ داری ڈسٹرک ایڈمسٹریشن کے بھی بنتی ہے اگر کوئی نوجوان یا کوئی آدمی آواز اٹھاتا ہے کہ یہاں ٹھیک نہیں ہو رہا تو فوراں اس پہ ایکشن لیا جانا چاہیے اور ہمارے جو میرا جو میسج ہے عوام کے لیے وہ یہ بھی یہ بھی رہے گا کہ جو ہمارے سوکت الیکٹیڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں ملے ہیں ہمارے آجاز صاحب ان کا بھی کامن محسز کے لیے میسج یہی ہے کہ آپ اگر کہیں کام دیکھتے ہیں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام جو پراپر ویس سے نہیں ہو پا رہا تو آپ آواز اٹھائیں آپ ہم تک پہنچائیں اور یقینا مجھے لگتا ہے کہ وہ کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ مکمل ہوگا یہاں پہ دیکھنے کو یہ بھی میر رہا ہے یہاں پہ عالی آدھیکاری جو دپرٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پہ آکے بار بار یہاں پہ چیک کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کو بھی لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے جو بلیک ٹاپ یہاں ہوتی تھی اس میں کہیں نہ کہیں گنجائش رہ جاتی تھی کہ ایک بارش کے بعد ختم ہو جاتی تھی اس بار جو ہے ایڈمیسٹریشن جو ہے کافی ایکٹیولی جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اور خود دیکھ رہی ہے حالانکہ یہ بھی دیکھنے کو میرا یہاں پہ ایکسین پی ڈیوڈی اور آر این بی وہ بھی یہاں پہ آکے چیک کر رہے ہیں بار بار ان کو میں آپ کو بتاتا چلوں جہاں تک بات ہے یہاں کے کام کے کوالیٹی کیا ہوتی ہے اس سے پہلے آپ میں دیکھو گا کچھ مدت کچھ عرصہ پہلے ہم نے جو ہے یہاں یوت آف پونچ ایک گروپ ہے ہمارا اور نوہ پونچ ایک ارگنیشن ہے ہمارے دوست اربکرد جیت وربان صاحب اس کو چلاتے ہیں تو ہم نے مل کے ایک ابیان چلایا تھا یہاں پہ کہ جو روڈو پہ کھڑے پڑے ہوئے تھے اسی باسٹینٹ سے ہم نے شروعات کی تھی ان کو برنے کا اس کے بعد ایڈمیسٹریشن بھی تھوڑی جاگی تھی اور انہوں نے کام تھوڑا بہت کیا تھا لیکن وہ آنکھوں میں دھول جونکنے کے ترادیف میں کہوں گا کام تھا ایک ہفتہ بھی وہ مجھے لگا ہے وہ سٹیبلٹی سے وہ جو بلیک ٹراب تھا وہ نہیں رہا تو اب امید یہ کرتے ہیں کہ جو اس وقت کام ہوا ہے یہ بہتر رہے اور آنے والے وقت میں جو خاص طور سے یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام ہوں گے وہ مجھے لگا امید ہے اور میں چاہوں گا بھی کہ وہ جس رفتار سے شروع ہوئے ہیں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے فارمیشن ابھی نہیں ہوئی ہے ابھی صرف الیکٹڈ ہوئے ہی ہیں ریپریزنٹیٹیو تو اس کے باوجود اگر کام آج شروع ہو چکا ہے اور اوپر سے میں دوسری بات یہ کہوں گا کہ ہمارا بھی فرض یہ بنتا ہے کہ جہاں کام ہو رہا ہو اس میں اس کو خراب نہ کریں اپنی پولیٹکس یا کسی کی پولیٹکس کے چکروں میں اگر کام ہو رہا ہے تو اس کو ہونے دیں یہ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ کاؤپریٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ڈیپارٹمنٹ کو چاہیے کہ جہاں پہ غلط کام ہو رہا ہو وہاں ٹھیکے دار کو پابند کیا جائے کہ آپ اس کام کو ٹھیک کریں شکریہ اس کے بعد یہاں پہ اخلاق محمود پرے ہیں جو یو آر نیتا ہے پونچ کے سوشل ایکٹویسٹ ہیں اخلاق سب کیا سمجھ رہے ہیں کس طرح کی بلیک ٹاپ ہو رہی ہے اس سے پہلے جب بلیک ٹاپ یہاں پونچ کے اندر ہوتی تھی تو اکسر دیکھنے کو ملتا تھا ایک بارش کے بعد ہی ختم ہو جاتی تھی کیا امید لگا رہے ہیں کہ اس بار جو بلیک ٹاپ ہو رہی ہے اچھی ہو رہی ہے کیا سمجھنے اس کو سب سے پہلے تو اسرہ صاحب آپ کا بہت شکریہ دیکھئے آپ نے وقتن وقتن دیکھا ہو گا کہ ہم نے پونچ کی جہاں پہ میکٹمائز کی بات ہوئی ہم نے ہر وقت آواز بلند کی آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہو گا میکٹمائز جہاں بھی پونچ کے اندر ہوئی تو صرف ایک منت یا دو منت سے زیادہ وہ روڈ کے اوپر ٹکی نہیں آج جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ پونچ باسٹین کے اندر میکٹمائز کیا جا رہا ہے تو آپ کو بہتر بتا ہے کہ چند دن قبل ہمارے 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 پہ اسیمبلی الیکشن ہوئے جس میں ہمارے پونچ سے نمائندے اجازے میں جان صاحب جن کر سامنے آئے ہیں تو ان کی بھی ہدایت تھی ہمیں کہ میکٹمائزیشن جو بسٹین کے اوپر ہو رہی ہے اس میں کوئی کوالٹی میں کوئی بھی کمرومائز نہ کیا جائے اسی چیز کے مدد نظر رکھتے ہوئے آج جہاں ہم نے یہاں خود ہماری جتنے بھی نوجوان تھے وہ یہاں پہ آئے اور ہم نے یہ دیپارٹمنٹ کو بھی واضح طور پر کہا کہ کوالٹی کے اندر کوئی کمرومائز نہیں کیا جائے گا یہ عوام کا پیسہ ہے اور اس کو بالکل صحیح طریقے سے جو ہے وہ استعمال ہونا چاہیے اور ہم یہاں پہ ایڈمیسٹریشن کو بھی یہ بتانا چاہتے کہ آپ جو ہے کام اس کے بعد جو ہے وہ کریں لیکن کام میں جو ہے کوالٹی میں کوئی بھی کمرومائز نہ کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں تمام ہمارے جو نوجوانے جب سے کام شروع ہے وہ ہم یہاں پہ موقع پہ دیکھ رہے ہیں اور اس وقت تک جو کام چل رہا ہے وہ بہترین کام چل رہا ہے ہم امید رکھیں گے آگے بھی جو ہے ڈیپارٹمنٹ کے لوگ ساتھ رہ کے اس کو کام کو اچھے طریقے سے نبائیں گے شکریہ بھو اس کے بعد یہاں پہ شیوان رضا چشتی جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں شیوان کس طرح کا کام ہو رہا ہے کیا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے اسرار صاحب کا بہت بہت شکریہ آج صبح سے یہ ہم آئے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن یہ عوام کی ایک درینہ مانگ تھی یہاں اس باسٹینڈ کو لے کے جب بھی ہم گاڑیاں لے کے آتے تھے یا جو پیدر چلنے والے لوگ ہوتے تھے بڑے پریشان ہوتے تھے جب بارچ ہو جاتی تھی یہاں ایسے جبر لگے ہوتے تھے کہ یہاں چلنا بڑا لوگوں کا محال ہوتا تھا یہ عوام کی ایک درینہ مانگ تھی ابھی ریسنڈلی میں یہاں پہ اسمبلی انتخابات بھی ہوئے یہاں پہ ہمارے نمائندے جو اجاز احمد جان صاحب یہاں سے جیت کر گئے ہوئے ہیں ان کی سبرائی میں اور جسٹرک ایڈمنیسٹریشن کے سبرائی میں یہ آج بلاک ٹاپنگ ہو رہی ہے بڑی خوشی کی بات ہے ہم نے صبح ہی یہاں پہ ہم پہنچے ہم نے سب سے پہلے ٹھکزار سے یہ گزارش کی تھی کہ کوالٹی میں بھی ہم کو کمبرمائز نہیں کریں گے اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہت اچھا ہوا ہے اور یہ کام جو ہے رکے گا شکریہ ملکہ پہلے تو میں بات کروں گا پہنچ باس ٹینڈ کی جب بھی یہاں پہ بلاک ٹاپ ہوا گئتی تھی جنباللوک پڑھتی تھی تو یہاں پہ وہ ایک زیادہ سے زیادہ ایک مہینے یا دو مہینے ڈکتی تھی جس میں دکت ہمارے باس ڈرائیورز کو جو ہماری پبلک ہے اس کو بہت دکت آتی تھی کیونکہ یہاں پہ جب بھی بارش ہوا گئتی تھی تو یہاں کے جو ملکہ کھڑے ہیں وہ بر جاتے تھے پانی سے اور ہماری پبلک کو یہاں پہ چلنے میں دکت آتی تھی اور ہمارے باس ڈرائیورز کو سب سے زیادہ دکت آتی تھی تو اس بار بھی جو ہے یہ بلاک ٹاپ ہو رہی ہے باس ٹینڈ میں تو اس کو دیکھتے یہ کتنے مہینے ڈکتی ہے اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں ملکہ پنچ ایڈمیسٹیشن سے جو بھی ٹھیکے دار اس کا ذمہ لیتا ہے ملکہ جو بھی اس کو بلاک ٹاپ کروا رہا ہے اس کو یہ گرنٹی لینی چاہیے اگر وہ اس میں کوالٹی کے ساتھ کمپرومائز کر رہا ہے تو اس کی یہ گرنٹی ہونی چاہیے کہ اگر کچھ بھی ادھر کھڑے پڑتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ ہی اس کو فل اپ واپس سے دوبارہ کرے گا شکریہ ملکہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ یہاں پہ آئے آپ نے یہاں پہ آکے دیکھا یہ کام کیسا چل رہا ہے کام آپ آج صبح بھی آگے تھے ناؤں بجے اور میں نے آپ کو کل بھی دیکھا تھا یہاں پہ کہ آپ کل صبح بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور میں یہاں پہ جو ایڈمیسٹیشن رہا ہے اس کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہاں پہ کافی ٹائم سے ہم یہاں پہ یہ چیز دیکھ رہے تھے کہ بس ٹائم کے اندر بہت سارے جس ٹائم بھی یہاں پہ بارش ہوتی تھی کچھ تو یہاں پہ ملکہ کافی جو کنڈیشن خراب تھی لیکن اب جو یہاں پہ یہ کام شروع ہوا ہے اس سے لوگوں کو کافی رہات ملے گی اور میں اجاز صاحب کبھی شکر گزار ہوں کہ ان کی سربراہی میں یہ جو کام ہو رہا ہے تو اس میں انشاءاللہ آگے چل کے جو بھی کام ہوں گے تو اجاز صاحب انشاءاللہ اس میں اپنا بڑھ چڑھ کر قصہ دیں گے اور لوگوں کے ساتھ شانہ پشانہ کڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم عوام کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ اجاز صاحب ہر اس شخص کے ساتھ کڑے ہیں کہ جس کو جہاں بھی کام کی ضد پڑے گی انشاءاللہ اجاز صاحب اس کے ساتھ کڑے ہیں شکریہ میں اسی کے ساتھ